ہیلو جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز آج میری ویڈیو جس چیز سے متعلق ہے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ تقریباً سبھی گھروں میں ہوتے ہیں کبھی کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت زبردست ہے جو آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گی ویورز اکثر ہماری سیمنٹ کے چھتوں میں اس طریقے سے دھرارے پڑ جاتی ہیں یا ہماری جو پلاسٹک کی چیرز ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں یا ہمارے جو ہے وہ پلاسٹک کے جو کولر ہوتے ہیں یا جو لوہے والے کولر بھی ہوتے ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں تو ان سبھی مسائل کا حل صرف اسی ایک ویڈیو میں آپ کو ملے گا ویورز یہ تھرما پول جس کو ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں ہم سبھی کے گھروں میں یہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ ہم الیکٹرونکس کی چیزیں لے کے آتے ہیں یا ڈینر سیٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ لازمی آتا ہے فریج کے ڈبوں میں سے نکلتا اور آون کے ڈبے میں سے نکلتا ہے اور یہ جو ہے وہ ہمارے ڈینر سیٹ وغیرہ میں بھی ہوتا ہے تو آج ہم اس سے بہت زبردست یہ گلو بنائیں گے آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ گلو کتنے کام آنے والی ہے تقریباً سبھی چیزوں کے لیے یہ ایک گلو کافی ہوگی تو یہاں پر ہم نے لینے نا ہے تقریباً ہنڈر ایمل تک جو ہے وہ پیٹرول لے لینا ہے وہی جو پیٹرول ہم بائیک سکویرہ میں یوز کرتے ہیں اب آپ کمال دیکھیں آپ نے بس اس میں تھرمو پول کو ڈالتے جانا ہے اور یہ خود بخود اس کے اندر ڈیزولو ہوتا جائے گا اور یہ گلو کی شکل اختیار کرتا جائے گا آپ نے کافی سارے جو ہے وہ تھرمو پول ڈال دینے ہیں تاکہ جو ہے وہ گلو بہت اچھی اور گاڑی بن جائے آپ جیسے جیسے ڈالتے جائیں گے اس کے اندر یہ سارا ڈیزولو ہوتا جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو پیٹرول ہے وہ بالکل اس کے اندر سے ختم ہو جائے پھر آپ کی جو گلو ہے وہ بہت زبردست بنے گی میں نے اس کے اندر پانچ سے چھ پیس جو ہے وہ تھرمو پول کے ڈالے ہیں آپ دیکھیں کہ فوراں سے گلو بن گی ہمیں زیادہ اس کو اور کچھ بھی نہیں کرنا بس اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا ابھی بھی جو پیٹرول تھا میں نے تھوڑا سا تھرمو پول اور ڈال دیا تھا تو اس سے یہ اس طرح کی بہت زبردستی گلو بن گئی ہے یہ اتنی سٹکی ہوتی ہے یہ ہر چیز کو جوڑ دیتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے نہ جڑتی ہو آگے میں آپ کو ہر طرح کی چیز جوڑ کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ لکڑی کی سٹکس ہیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ہر چیز پر یہ کام کرتی ہے لکڑی ہو پلاسٹک ہو کوئی بھی چیز ہو ساری چیزوں کو یہ بہت اچھے طریقے سے بائنٹ کر دیتی ہے یہ اتنا پکا جوڑ لگتا ہے بلکل لوہے کی طرح مضبوط جوڑ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو جوڑ دیں گے آپ اس کو تھوڑی دیر ہی رکھیں گے تو یہ جوڑ جائے گی آپ نے جو بھی چیز جوڑ نہیں ہے اس کو آپ نے لگا کے تو چھوڑ دینا ہے رات بھر کے لئے چھوڑ دیں گے تو وہ بہت پکی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں پلاسٹک کے دھکن میں جوڑ کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جوڑ جائیں گے ایون کے جو ہماری یہ جو چینی والی ٹائلز ہوتی ہیں اکثر ہمارے کبھی نہ کبھی ٹوڑ جاتی ہے کچن کی یا ہمارے واشروم کی تو ہم اس کو خود بھی گھر میں اس طریقے سے جوڑ سکتے ہیں صرف اسی چیز سے اور ہمیں کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی تھورما پول کی تھوڑی اسی طریقے سے گلو بنائیں اور ان ٹائلز کو آپ جوڑ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ جوڑ جاتی ہے اور جوائنٹ پر بہت اچھا لگ جاتا ہے آپ اس کی سٹکینیس دیکھیں آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ دیکھیں یہ گلو کتنی زیادہ سٹرونگ ہے آپ کھینچتے جائیں گے تو یہ لمبی اس کی تار بنتی جائے گی اسی طریقے سے آپ ایون اس سے اپنے جوتے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ ہمارے گھر میں جوتے اکھڑ جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو بھی جوڑ سکتے ہیں اور وہ بہت مضبوط جوڑتے ہیں آپ کو بزار سے ان کو جڑوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اس طریقے سے تھوڑی سی گلو لگا کر اس کو جوتے کے اندر ڈالنا ہے گلو کو اس طریقے سے جہاں سے جوتہ ٹوٹا ہوئے اور اوپر سے پریس کر دینا ہے اب دیکھیں ہم دوسری سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے اندر اس کے گلو ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا پریس کر دیں گے ہمارا جوتہ بہت اچھے طریقے سے جوڑ جائے گا ایون کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو شوز کے سول ہوتے ہیں وہ اکثر بچے کھیلتے ہوئے سکول میں یا گھر میں بھی توڑ لیتے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے آپ جوڑ سکتے ہیں اور وہ بہت مضبوط جوڑتا ہے کیونکہ ان کو بزار سے جوڑیں گے نہیں بزار سے اگر جوڑوائیں گے جوتے کو پھینک نہیں بڑھے گا تو آپ گھر میں بھی اس کو اسی طریقے سے جوڑ سکتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے جو ہمارا جوتہ جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں جوائنٹ کے اندر یہ گلو ڈال دے نہیں اور اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر دیں اور اس کو چوبیس گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں یہ خود بخود ہی جوڑ جائے گا اور بہت پکا جوڑ اس کا جو ہے وہ ہو جائے گا بیپرز دیکھیں جو ڈھکن ہے میں نے دو منٹ پہلے ہی ان کو لگایا تھا کتنے اچھے سے جوڑ گئے ہیں یہ دیکھیں ساری چیزیں کتنی مضبوطی سے جوڑ گئے ہیں آپ بھی اس ٹک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا